موسیقی 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 سارا کو ساتھ دکان سے آنا کریں آملہ جو ہے وہ آپ نے لینا ہے پچاس کرام تو ناظرین یہ چیزیں آپ نے جو لینی ہے کیسے لینی ہے اور ان کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے میٹھا جو ہے وہ رات کو پیٹ بھر کر کھانا ہے میٹھا جب آپ کھائیں گے تو آپ کو اچھے سے نیند آئے گی میٹھا کھانے سے جو ہے آپ کو سکون کی نیند آتی ہے آپ میٹھے میں انگور کھا سکتے ہیں آپ کوئی چیز میٹھا علوہ یا کوئی ایسی چیزیں میٹھی جو ہیں وہ کھا کر سوئیے گا اور اس کے علاوہ جو شگر والے مریض ہیں وہ انگور نہ کھائیں وہ انگور کا سرکہ پی سکتے ہیں وہ ایک دو چمچ رات کو انگور کا سرکہ پیئیں جو شگر کے مریض ہیں وہ انگور کا سرکہ پی سکتے ہیں تو ان کو بھی نیند اچھی آئے گی اور جو میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں آپ نے ان سب کا چیزوں کا پاورڈر بنا لینا ہے اور ایک چمچہ آپ نے سوتے وقت جو ہے لینا ہے اور صبح نہار مو آپ نے پانی سے یہ چیزیں جو ہے کھانی ہیں جو میں نے بتائی ہیں اس کے بعد جو جیسے کسی کا پیٹ خراب ہے تو وہ لوگ ہرڑ چھوٹی ڈال سکتے ہیں پاورڈر بنا کر سو گرام آپ نے یہ ہرڑ جو ہے اس کا پاورڈر بنانا ہے اور اس کا استعمال کرنا ہے کیونکہ جن لوگوں کا پیٹ خراب ہوتا ہے ان کو بھی نید نہیں آتی تو جن لوگوں کا بھی پیٹ خراب ہے بدہزمی ہے یا ان کو جو ہے پیٹ کے اندر جو بھی آپ کھا رہے ہیں گیس بن رہی ہے یا اور بھی معاملہ جو بھی پیٹ کے آپ کا نظام خراب ہے وہ لوگ ہرڑ کا استعمال کریں ہرڑ کو پیس کر آپ نے یہ بھی اپنی دوا میں شامل کر لینا ہے ہرڑ کو اور وہ لوگ ہرڑ ملا سکتے ہیں جن کا پیٹ خراب ہے تو ناظرین آپ کا سب سے پہلے پیٹ ٹھیک ہونا چاہیے اور آپ کو کوئی انٹینشن کوئی ڈپریشن جو بھی آپ کو مسئلہ مسائل ہیں وہ آپ یہ دوائی کھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ساری بیماریاں جو ہیں آپ کی ختم ہو جائیں گی اور آپ کو اچھے سے نیند آئے گی اور آپ کو کوئی قسم کی گولی لینے کی یا آپ کو انجکشن لگوانے کی ضرور پیش نہیں آئے گی کہ جس سے آپ کو نیند آئے آپ یہ چیزیں استعمال کریں کہ ہم نے انجکشن لگوانے کیا ہمیں گولی ایک سے ایک بڑھ کے آپ کھا رہے ہیں بہت مہنگی دوائییں کھا رہے ہیں جس سے آپ کو نیند آ جائے مگر پھر بھی جب تک وہ دوائی کا اثر رہے گا آپ کی جو ہے نیند آتی رہے گی جیسے ہی دوائی کا اثر ختم ہوا اور آپ کی نیر ٹوڑ گئی اور آپ پریشانے میں مبتلا ہو گئے تو ناظرین آپ نے کسی قسم کے دوائی نہیں کھانی آپ نے یہ جو میں نے آپ کو نیچر قدر کی چیزیں بتائی ہیں آپ نے ان کا استعمال کرنا ہے اور ان کو گھر لائیے خود ساف سترہ کیجئے خود پاورڈر بنائیے اپنے ہاتھوں سے اور آپ نے اپنے گزا کو یہ جو ہے شامل کرنا ہے اپنے کھانوں میں شامل کرنے کی چیزیں ہیں اس لئے آپ نے اپنے گھر میں کوٹ کر پیس کر استعمال کرنی ہے ناظرین کسی کوئی کوئی چیز آپ نے بزار سے نہیں لینے کیونکہ اس میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ باہر کی چ اس کا دے دیتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ گھر میں چیزیں لائیے اور ان کو کوٹیے پی سی اپنے ہاتھوں سے اپنی دوائی کو تیار کیجئے اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کیا چیز کھا رہے ہیں آپ نے دوائیہ بنا رہے ہیں آپ کس فائدے کے لیے بنا رہے ہیں آپ کو خود تسلی ہوگی جب اپنے ہاتھوں سے آپ یہ چیزوں کا استعمال کریں گے تو ناظرین کونٹیٹی کا خیار رکھیے جتنی میں نے آپ کو کونٹیٹی بتائی آپ نے اس کے مطابق یہ دوائی کا استعمال کرنا ہے مہینہ د دوہ مہینے تک آپ نے یہ دوائی کا استعمال کرنا ہے تو اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی نید میں کتنا فرق آ گیا ہے اور آپ کتنے ریلیکس ہو کے سو رہے ہیں اور آپ کو کوئی دوائی لینے کی صورت پیش نہیں آئی کیونکہ یونانی کا ایک اصول ہے کہ دو تین مہینے تک آپ کو لگاتار دوائی کا کھانا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے دوائی چھوڑنے آپ کو کوئی سائیڈیفیکٹ نہیں ہوگا اور یہ ہے کہ یہ دوائی جو ہے آپ کی ہر بیاری جو بھی آپ علاج کر رہے ہیں پانچ دن کے بعد ناظرین آپ کو اس دوائی کا اصول شروع ہوگا اور آپ نے تین مہینے تک اس کو علاج کرنا ہے اس دوائی کا استعمال کرنا ہے آپ نے اور تین مہینے کے بعد آپ دوائی کو چھوڑ سکتے ہیں آپ کا مکمل علاج ہو جائے گا اور آپ کا کوئی اس میں جو ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے ناظرین مرد عورت جو بھی بیمارے میں مبتلا ہیں وہ لوگ یہ دوائی استعمال کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں انشاءاللہ تعالی زندگی رہی کل پھر آپ کی خدم خدمت میں حاضروں کے اجازت دیجئے گا کل پھر آپ کی خدمت میں حاضروں کے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ